حرام چیزوں اور حرام کاموں سے ہمیشہ بچتے رہو تمہاری دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائیں گی جس بندے کو شہوت فتنے میں ڈالے اس کو چاہیے کہ فورا نکاح کر لے دنیا میں تکلیفوں سے بچنے کے لیے اور آرام حنصل کرنے کے لیے خاموشی بہترین ذریعہ ہے عورت کی شرافت کا اندازہ کرنا ہو تو اس کی شرم و خیاء کو مد نظر رکھو زندگی ضرورت کے مطابق گزارو خواہش کے مطابق نہیں عورت بجائے ہد ایک بہت بڑی طاقت ہے اتنی بڑی کہ مرد پیدا کرتی ہے عورت جیسی بھی ہو مرد کی تین چیزوں کی طرف راگب ہوتی ہے پتھر جیسا بدن، ذہانت اور دولت جب کوئی بندہ کسی عورت پر بوری نیت سے نظر ڈالتا ہے وہ اپنے دل میں اس سے زنا کر چکا جس عورت میں دیکھو کہ وہ ہر وقت ہموش اور نظرے جکائی ہوئی ہے تو سمجھو وہ نکاح کے لیے کوئی مرد ڈونڈ رہی ہے اس عورت سے نکاح کلو ہمیشہ خوش رہو گے